بحمدی تعالی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم الشان متحرک تحریک کا نام ہے دعوت اسلامی کے سالانہ بین الاقوامی استعمال ملتان پاکستان میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت ایک لوگوں کا سمندر دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے یہی آواز آئی کہ ایسے ماحول میں اتنا بڑا استعمال منعقد کرنا یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی تعاید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا دل نے یہ آواز دی کہ واقعی دعوت اسلامی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکی سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہے اسی لیے اس پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر پاک ہے یہ ساری کوشش اور یہ ساری محنتیں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتم العالیہ کی کوششوں اور ان کے فیضان کا نتیجہ ہے کہ مختصر سی جماعت کے ساتھ انیس سو اکیاسی میں شروع ہونے والی یہ اہل سنت و جماعت کی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی اور بحمدی تعالیٰ دو ہزار نو میں حرمین شریفین کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا تو وہاں پر بھی مبلغین کی تعداد کو دیکھا گیا جو اپنے انداز سے حجاج کرام کے درمیان اور ظاہر مدینہ کے درمیان حج کی تربیت اور آقا کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارکہ کی حاضری کی تربیت میں مصروف تھے جس سے بھی دل نے یہ اندازہ لگایا کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخار امت کو کہیں بھی نہیں چھوڑا ہے ہر جگہ ان کی رہنمائی کرنے کیلئے یہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر دین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل